الحمدللہ والسلام و السلام علی رسول اللہ و علی آلہ و صحبہ و مولا محترم بھائیو اور بہنو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جنہیں ظاہر میں شرم کی وجہ سے بیان نے نہیں کیا جاتا حالانکہ یہ بات یاد رکھیں ان اللہ لا يستحی من الحق اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرماتا اور دین سیکھنے کے معاملے میں شرم کو کسی صورت میں جگہ نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ دین کی باتیں ہیں اور دین کے مسائل میں اگر ہم نے شرم کیا تو دین کی باتیں ہم سیکھنے سے رہ جائیں گے اور اس حوالے سے ہم سے غلطیاں ہوتی رہیں گے پہلا مسئلہ ہے جنابت جنابت کسے کہتے ہیں جنابت کے لفظی معنی ہوتے ہیں دور ہونے کے اور جنابت کو جنابت اس لیے کہتے ہیں کہ ایک آدمی اس حالت میں نماز کی ادائیگی سے دور ہو جاتا ہے جنابت کیا ہے اچھل کر نکلنے والی منی یعنی اسپرم کو جنابت کہتے ہیں تو جنابت گویا کے دو چیزوں سے عام طور پر پیش آتی ہے یا تو اچھل کر منی نکلے اسپرم نکلے یا شاریرک سنبند ایک انسان بنائیں اور جنوبی اس انسان کو کہتے ہیں جو اس قیفیت میں ہو جو ناپاک ہو چاہے منی نکلنے کی وجہ سے یا شاریرک سنبند بنانے کی وجہ سے گویا کے یہاں پر ایک بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ جنابت دو وجہوں سے پیش آتی ہے پہلے نمبر پر منی نکلنے کی وجہ سے چاہے مرد کی ہو چاہے عورت کی ہو چاہے شاریرک سنبند کی وجہ سے ہو چاہے سوچنے کی وجہ سے ہو چاہے دل لگی کرنے کی وجہ سے ہست میتھن کی وجہ سے جیسے بھی ہو اگر یہ اسپرم نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے جنابت لاحق ہوتی ہے سعی بخاری اور سعی مسلم کی روایت ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت امی سلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں امی سلیم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يستحی من الحق دیکھیں پوچھنے کا انداز دیکھیں ایک صحابیہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرماتا اگر عورت کو احترام ہو تو کیا اس پر بھی غسل واجب ہے احترام کیا ہے سونے کی حالت میں غسل کرنے کی ضرورت پیش آ جائے سونے کی حالت میں ایک انسان یہ دیکھے کہ گویا کے شارعرق سنبند بنا رہا ہے تو اس کو احترام کہتے ہیں تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے پوچھتی ہیں کہ اگر عورت کو احترام ہو تو کیا اس پر بھی غسل واجب ہے تو آپ نے فرمایا ہاں اگر پانی دیکھے دوسرے نمبر پر جس سے جنابت لائق ہوتی ہے وہ جمعہ ہے یعنی شارعرق سنبند بنانا ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتاد فرمایا جب کوئی مرد عورت کے چار زانو بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ شارعرق سنبند بنانے کی کوشش کی تو اس پر غسل واجب ہو گیا صحیح مسلم کی روایت میں یہ ادافہ ہے کہ وَإِن لَمْ يَنزِلْ اگرچہ انزال نہ ہو اگرچہ اسپرم نہ نکلے اس سے پتا یہ چلا کہ اگر اسپرم نہ بھی نکلتا ہے لیکن شوہر بیوی کا تعلق ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے گا برکیف یہ جنابت کی حالت ہے جسے ہم نے سمجھ لیا جنابت کی حالت میں کون سے کون سے کام حرام ہو جاتے ہیں تو ان کو جان لینا چاہیے کیونکہ ہمیں پتا ہوگا کہ جنابت کی حالت میں یہ یہ کام حرام ہو جاتے ہیں تو ہم ان سے بچیں گے سب سے پہلے نمبر پر نماز پرنا اور مسجد میں ٹھاہرنا نماز پرنا منع ہے جنابت کی حالت میں اور مسجد میں ٹھاہرنا بھی منع ہے ہاں مسجد سے گزرنے کی گنجائش ہے اللہ نے فرمایا سران نسا آیت نمبر 43 وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَقْتَسِلُو اور جنابت کی حالت میں بھی نماز نہیں پر سکتے ہاں مسجد سے گزر سکتے ہیں اس بات کی گنجائش ہے مسجد سے گزرنے کی گنجائش ہے ہاں جب غسل کر لے تو نماز بھی پر سکتے ہو اور مسجد میں ٹھاہر بھی سکتے ہو گویا کہ اس سے پتا یہ چلا کہ جنابت کی حالت میں ایک انسان نہ تو نماز پر سکتا ہے اور نہیں مسجد میں ٹھاہر سکتا ہے البتہ مسجد سے گزرنے کی گنجائش ہے دوسری نمبر پر خانِ کعبہ کا تواف کرنا بھی حرام ہے جنابت کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بیت اللہ کا تواف کرنا نماز کے جیسے ہے البتہ اللہ تعالی نے اس تواف میں بات کرنا حلال ٹھارایا ہے یہ اور بات ہے کہ بات کرنا حلال ٹھارایا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نماز کے جیسے نہیں یہ بھی نماز کے جیسے ہے لہذا نماز میں جیسے طہارت شرط ہے ویسے ہی تواف میں بھی طہارت شرط ہوگی اور جو جنوبی ہے اس کے لیے تواف کرنا جائز نہیں ہوگا تیسرے نمبر پر قرآن پرنا مصحف کو چھونا یا اس کے پیپرس اور جلد کو چھونا بھی جائز نہیں ہے ہاں جنوبی کے لیے قرآن پرنا تو جائز نہیں ہے لیکن قرآنی آیات کو ذکر کے طور پر پرنا جائز ہے یعنی ایک انسان جنابت کی حالت میں ہے اس نے رات میں غسل نہیں کیا ہے اور وہ سونا چاہتا ہے تو ذکر کے طور پر قرآنی جو ادکار ہیں قرآنی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پر کر کے وہ سو سکتا ہے جیسے آیت القرصی پر کر کے وہ سو سکتا ہے کیونکہ یہ تلاوت کے طور پر نہیں بلکہ ذکر کے طور پر پر رہا ہے اسی طرح جنوبی کے لیے قرآن کو اٹھانا بھی جائز ہے اگر وہ کسی باکس میں رکھا ہوا ہے تو قرآن کو چھو نہیں سکتا لیکن کسی باکس میں قرآن ہے تو اس کو اٹھا سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں تو یہ جنابت کے کچھ احکام رہے موسیقی